جی تو ناظرین آج شابت شیر علی اور شویب شہین کے درمیان بہت شدید قسم کی لڑائی ہو گئی اور عابد شیر علی نے اس حملے تقریباً ان کو گالیاں ہی دے رہی تھی اور دونوں میں کافی جو ہے وہ تو تقرار ہوئی اور ندیم ملک نے ان دی اینڈ بریک لے لی تو ان کی کیا آپس میں گفتگوئی آئیے پہلے وڈیو دیتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سب نواز شریف صاحب اس وقت اس معاملے میں لیڈ رول میں پچھلی دفعہ عمران خان لیڈ رول میں تھے جہانگیترین جہازوں میں بھار کے لاتے تھے اور عمران خان گلے میں وہ پارٹی کلرز پیناتے تھے اور بڑی خوشی سے ووٹوں کچھواتے تھے اس دفعہ نواز شریف کی باری دیکھیں اس وقت تو الیکشنز کا مقابلہ تھا نا اس وقت تو ایک اُبھرتی ہوئی طاقت تھی لوگوں کی ایک امیدیں تھیں عمران خان سے آج کدھر ان کا اپنا جو ڈیجٹل میڈیا نے پی ایم ایل این نے جو آپ کو بتا ہے ووٹنگ کرائی کہ جی کون کس پارٹی کو ووٹ دے گا دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں ان کے جو کے بعد میں پوست ڈیلیٹ کر دی میں نے پاس سیو ہے ایٹی ون پرسنٹ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سولہ پرسنٹ اس میں کدھر سولہ پرسنٹ کدھر ایٹی ون پرسنٹ یہ ہے تفریق اس میں ہزار اٹھارہ میں جو آپ لوگوں نے کٹھے کیے تھے وہ ایسے ہی کٹھے کیے تھے دیکھیں ایک وحاضرت کے ساتھ آپ کی جو مرضی پاپولینٹی تھی مون لی کی سیٹے پنجاب میں آپ سے دیگر تھے دیکھیں ارسپیکٹیو کہ کون کس طرف گیا آج بھی اگر امراد راہ صاحب کو اتراز تھا کہ جی لوگ جاتے ہیں تو بڑا ان کی ٹروننگ ہوتی ہے دیکھیں آپ انڈیپیننٹلی کوئی بھی کسی پارٹی میں چلا جائے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کے آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو کسی ایک جگہ جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بندے اٹھائے جاتے ہیں چلا کے شکرائی جاتی ہے اغواہ پرائے بیان ہوتے ہیں آج بھی علی نواز عوان کے پہلے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا پھر پیش کر دیا گیا آج علی نواز عوان کو گرفتار کیا گرفتار کیا ہے یا اغواہ کیا ہے تو اس کو گرفتار تصور کر کے آئین آرٹیکل ٹین کے مطابق چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر دیں ہائی کوٹ میں گئے ہیں تو ہائی کوٹ میں آخر کے وہ سٹیٹمنٹ لے آئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو ہے نہیں تو آخر وہ کدھر گیا تو اب یہ جو طرزیں عمل ایڈاپٹ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں لاہور ہائی کوٹ کے حکم پہ پشاور ہائی کوٹ کے حکم پہ کہیں بھی جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے کل میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں آپ کی جماعت کا اس دفعہ مستقبل تاریخ ہے تاریخ نہیں ہے مستقبل یہ عوام کا تاریخ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا اس لولی لنگری حکومت جو آپ دس پرسنٹ سے بنائیں گے یا سولہ پرسنٹ سے بنائیں گے وہ حکومت کر پائے گی کیا سیاسی عدد میں استقام ختم ہو جائے گا کیا ریاست کے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں مسائل نہ آپ نے حل کی ہے تھے نا پی ڈی ایم نے حل کی ہے اور آئندہ حکومت کے بھی حل نہیں ہو لیکن ندیم صاحب مجھے بتائیں یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے لوگوں کو ملتخب کریں یا اس ظلم اور جبر کے حالت میں جو الیکشنز کرائیں گے اس کی کیا کلیٹیبلیٹی ہوگی کیا اس کو کوئی ایکسپٹ کریں ان کو ذرا چھو کریں اس کو دیکھیں شہیب شہین شاہب ہے کیا میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتی جمعہ جمعہ چار دن نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے نہ ان کی کوئی فوٹنگ ہے یہ وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے پیسے لے کر یہ پی ٹی آئی کے وکیل بنے ہیں آپ ان کے دلائل بھی دے رہے ہیں شیئر علی صاحب آپ کی رہا الیکشن جیت کے بیچے ہوئے ہیں میں ایک سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوں میں جو بات کرنا ہوں ہماری بات کرتے ہو ہمارے بات کرتے ہو تم بھی میری بات سنو آرام سے بات سنو تم کا لفظ استعمال نہ کریں میں آپ کو آت پیز استعمال کرنا ہوں اس لیے آپ تمیز کے دارے میں بات کریں اور تم میں تمیز تمہیں سکھاتا اگر تم میرے سامنے بات کرو کبھی تو میں تمہیں بڑی اچھی تمیز سناؤں گا اس طرح کی بات بالکل نہ کریں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں آپ پرنسپلز میں بات کرتے ہیں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں اس کی اوقات کیا بولنے والی جی دلائل دیتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو حق سچ کی بات سننے کا موقع نہیں ہے اثر میں انہا حوصلہ میں بتاؤں آپ کیسے بات کریں اپنا جواب دے دیں تو تو کائر بناسکر کرنے کی اس نے بات کی آپ کو کسی نے منا نہیں کیا لیکن آپ پرنسپلز میں بات کریں کسی کے ذات میں بات کریں آپ کون ہوتے ہیں آپ جب میرے ڈیڈر کے بارے میں بھائی بھائی کرتے ہیں آپ کو کسی نے اجازت کی کوئی ایک نفذی بولا آپ پاکستان کے اتاروں کے اوپر اور میرا حق ہے بات کرنا آپ بھی بات کریں آپ پرنسپلز میں بات کریں آپ اپنے سیاسی بات کریں آپ کو میں بلکل ہوتے ہیں بھائی جہاں میں نے کوئی اتاروں میں لکھا ہے آپ نے حق سچ کی بات کی ہے آپ بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں آپ ہیں کون آپ جگردے کی کوشش نہ کریں اور اس طریقے سے آپ کی حقیقت کریں نہیں درستی پاکستان کے دارے پر ہمارے ڈیڈروں میں آپ ہیں کون ہمارے ڈیڈروں پر بات کرنے والے مائک کو بند کریں سب کا مائک بند کریں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عابد شیر علی جو ہے مطلب ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور زیادہ تر جب آپ دیکھیں کہ عابد شیر علی جس بھی پروگرام میں آتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہی کرتے ہیں مطلب بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر لیا اور یہ کہہ رہے جی میرے لیڈر کے بارے میں بات نہ کرو تو یہ آج تک کس کے لیڈر کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں کیا یہ عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرتے رہے لیکن جب ان کے لیڈر کے بارے میں بات کریں تو ان کو جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور یہ گندی زبان پر اتر آتے ہیں تو عابد شیر علی جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک انپڑ جاہل انسان ہے اور ان کو جو ہے اس طرح سے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ اس طرح سے ہی بات کرنی ہے تو شویف شہن دیکھے کتنے آرام سے پیار سے بات کر رہے تھے دیکھیں ایک یہ ٹاک شو میں طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ٹاک شو میں بلائیا کیوں جاتا ہے بات کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ کی صرف سولہ پرسنٹ جو ہے یہ پاپولیٹی ہے اس ٹائم اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایٹی وان پرسنٹ ہے تو اس کے بعد ایٹی وان پرسنٹ جس کی پاپولیٹی ہے اس کے لیٹر کو اندر کیا ہوئے اور نون لیگ کی اگر یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ بنا بھی دیں گے تو کیا اس سے سیاسی ادم استقام آجے گا نہیں وہ ادم استقام ہی رہے گا اور گورنمنٹ کبھی بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائے گی یہ تو کولیشن گورنمنٹ بنی گی پھر سے جیسے پہلے پی ڈی ایم تھی بہت ساری پارٹیز مل کے گورنمنٹ بنا لیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے یا تو وہ ہوگی نہیں الیکشن میں یا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی پھر یہی کچھ ہی ہوگا تو اس طرح سے اگر کرنا ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے تو اس پہ جو ہے عبید شیر علی بہت زیادہ تاپ گئے کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری جو یہ جو مقبولیت ہے بالکل ختم ہو چکی ہے ہاں آپ قبولیت رہ گئی ہے وہ بے شک پھر آپ جو مرضی کر لیں تو آپ کا کیا حق ہے آلے اس پارے میں بھی ہرس اپنے رائے کا دارمنٹ باکس ملور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تک تک لیے نافیس